اسلام علیکم تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کلاسفیکیشن آف ویرس لازٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا ویرس کو کہ بیسیکلی ویرس ہوتی کیا ہے اور اس کے کریکٹر سٹکس کیا ہوتے ہیں تو آج ہم کچھ سٹاپ دیکھیں گے جن کی بیسیس کے اوپر ہم ویرس کی کلاسفیکیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس آتا ہے ایکورڈنگ ٹو دیر پیتھوجینک اون لیونگ کنگڈومز کہ پیتھوجینک کے بیسیس کے اوپر ہم لیونگ کنگڈومز کی کلاسفیکیشن کرتے ہیں اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے نیوکلیک ایسیڈ کی بیس کے اوپر ہم ان کی کلاسفیکیشن کریں گے اور ان کے اوپر جو ہوتے ہیں نا جو پیتھوجینک ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سسٹمز اور ہیومن بینگز کے اوپر اس کے بیس کے اوپر ہم کیا کریں گے ان کی ویرس کی کلاسفیکیشن کرتے ہیں اس کے علاوہ مارفالوجی کے ثورت ہم ویرس کی کلاسفیشن کرتے ہیں کہ جو ویرس کی مارفالوجی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے ان کی شیپ کس طرح سے ہوتی ہے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو لاسٹ ون ہوتا ہے وہ ہے انوالاپ تو انوالاپ کی بیسز کے اوپر کہ انوالاپ ان کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے یا اپسنٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم ان کی ان کریکٹرز کو دیکھ کے ہم ان کی کیا کرتے ہیں ویرس کی کلاسیفکیشن کرتے ہیں سو فرسٹ ون کو دیکھیں سو ایکارڈنگ ٹو دیور پیتھو جینک سیٹی آن لیونگ کینگڈمز پیتھو جینک سیٹی آن لیونگ کینگڈمز کے اوپر کہ سب سے پہلے دیکھیں تو بیکٹیریل ویرس بیکٹیریل ویرس کی پاس کیا ہوتا ہے ڈین اے ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں اس کو کیا کہتے ہیں بیکٹیریو فیج ویرس کہتے ہیں یا سیمپل فیج کہتے ہیں ایکزمپل دیکھیں بیکٹیریو فیج ویرس کی تو بیکٹیریو فیج تی ون ٹو ٹی فور جو ہوتا ہے نا وہ ایکزمپل ہوتی ہیں کس کی بیکٹیریل ویرس کی نیکسٹ ہے پلانٹ ویرس پلانٹ کے اندر کیا پہ جاتے ہیں آر این اے پہ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پوٹیٹو شگر کے اندر ٹوبیکو کیو کیو بیٹس اور ادر ہائر پلانٹس میں بھی کیا پہا جاتے ہیں RNA پہا جاتے ہیں اگر ہم ان کے ایکزمپل دیکھیں تو ان میں جو پلانٹ کی ایکزمپل ہوتی ہے وہ ہے طوبیکو نیکروسس ویرس جس کو ہم TNV سے بھی کیا کرتے ہیں زاہر کرتے ہیں اینیمل ویرس کو دیکھیں تو اینیمل ویرس کے اندر DNA پہا جاتا ہے but may also have RNA and in fact man, pigeon dog, cow and arthropods ایکزمپل دیکھیں ان کے ویرس میں کہ ان کے کونسی ویرس آتی ہیں تو جو پرو ویرس ہے وہ اینیملز میں پہا جاتی ہے herpex simplex ویرس یہ ساری ان کی ایکزمپل ہیں according to their nucleic acid اب nucleic acid دیکھیں جس سے ویرس کے اندر DNA پہا جائے گا اس کو ہم کیا کہیں گے deoxy ویرس کہیں گے اور اس کی ایکزمپل دیکھیں تو پرو ویرس herpex simplex ویرس یہ کہیں دی آکسی ویرس کی جو ایکزمپل ہے اور جس ویرس کے اندر RNA پہا جاتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں ribo virus کہیں گے اور اس کی ایکزمپل دیکھیں تو کیا ہے intro virus ribo virus کی ایکزمپل ہے third one دیکھیں تو ہم جو classification کرتے ہیں وہ ہے according to their pathogenicity on different system or organs of human beings ٹھیک ہے system or organs of human beings کے اوپر جو ہوتے ہیں نا ان کے ثرو ہم ان کے مطابق virus کی کیا کرتے ہیں classification کرتے ہیں neutro virus میں دیکھیں neutro tropic virus کو تو neutro tropic virus جو ہوتے ہیں نا یہ virus effect کرتی ہے نروس system کے اوپر ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں neutro tropic virus کہتے ہیں یعنی کہ polio اور rapes یہ کیا کرتے ہیں ڈریکٹ نروس system کے اوپر ہی effect کرتے ہیں second ہے dermatotropic virus dermatotropic virus جو ہماری skin کے اوپر effect کرتی ہے یعنی کہ skin کے اوپر دانے نکل آنا جیسے کہ example دیکھیں smallpox chickenpox اور ملس اور third one ہے pneumatotropic virus pneumatotropic virus جو ہوتے ہونا ہمارے respiratory systems کے اوپر effect کرتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں rhino virus بھی جو example ہے وہ اس کی کس کی ہے pneumatotropic virus کے example fourth one کیا ہے کہ ہم ان کی morphology کو discuss کرتے ہیں کہ جو virus کی capsid ہے ان کی morphology کے مطابق ہم ان کی کیا کرتے ہیں classification کرتے ہیں polyhedral کو دیکھیں تو polyhedral virus کے پاس کیا ہوتا ہے polygonal shape ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہم ان کو polyhedral کہتے ہیں یہاں پر آپ کو دکھایا بھی جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کی example ہے shape ہے تو example دیکھیں پولیو ویرس اور ایڈینو ویرس جو ہوتی ہے پولی ہیڈرل کی example ہے next ہے helical helical یعنی spherical shape میں ہوتے ہیں helical کی spherical shape ہوتی ہے اور اس کے example دیکھیں تو ان کے example کیا ہے رہبیز ویرس last one دیکھیں تو ہمارے پاس جو classification ہوتی ہے وہ کی space کے اوپر ہوتی ویرس دیکھیں تو ویرس whose capsid are covered by an envelope یعنی کہ ایسی ویرس جس کا جو capsid ہوتا ہے وہ کسی membrane سے ڈھکا ہو envelope سے ڈھکا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں envelope ویرس کہتے ہیں یعنی کہ toga ویرس جو ہوتی اس کے example ہے اور non envelop ویرس ایسی ویرس جس کا کوئی capsid کسی membrane یعنی جھلی ٹائپ سے ڈھکا گیا ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں نیکی ویرس کے example دیکھیں تو کیا ہے میکرو ویرس آج کے لئے اتنا ہی نیکس ہم انشاء اللہ ویرس کی سٹرکچر اور ان کے سائز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تب تک اللہ حافظ